تو آج انشاءاللہ ارادہ ہے شارجہ کی وادی ہے شوکہ دیکھنے کا شوکہ ڈیم سے نکلتے ہوئی چند ندی نالے ہیں جو اس وادی میں پھیلے ہوئے سپیشلی وارش کے بعد سنا ہے سنا ہے کہ جب ڈیم اوورفلو ہوتا ہے تو کچھ ندیاں کچھ سٹریمز اس میں سے ایسی نکلتی ہیں کہ پاکستان کے ندی نالوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو کافی دنوں کے بعد ہم انشاءاللہ ایسا پانی دیکھیں گے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے تو لیٹس سی ہمارے نصیب میں کیا ہے وادی شوکہ کی سیر کے لیے نکلے تھے ہم کہ اس کا دیکھیں محلے وکو کیا ہے اور کیسی لگ رہی ہے آج سنڈے والے دن وہ تو راستے میں ہمارا پہلا پڑھاؤ اثر کی نماز پڑھنے کے لیے ملیہا روڈ کے اوپر رائٹ سائیڈ پہ یہ کچھ کافیٹ ایریاز بنے ہوئے اور مجز مسجد بھی ہے حکامت شروع ہو گئی ہے تو پہلے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں شارجہ کی وادی شوکہ دیکھنے کے لیے ملیہا روڈ پہ آتے آتے ہمارا یہ پہلا سٹاپ جس میں اثر کی نماز کے لیے رکھے یہ بہت خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے یہ ایک بہت خوبصورت سا کیفیٹ ایریا بنا ہوئے جس میں شاوارما برگر بیزا کہوے ملک شیک ایچ سٹرا جوسز اور اس کے اپوزید یہ ایک اور کیفیٹ ایریا ہے سب سے انٹریسٹنگ بات جہاں نظر آئی وہ شارجہ ایمریٹس روڈ سے لے کے تقریباً دس گیارہ کلومیٹر میں آ چکا ہوں تو روڈ کے ساتھ ساتھ یہ سائیکلنگ ٹریک بھی چل رہا ہے ہم نہ شور کہ یہ کتنا لمبا جائے گا لیکن شارجہ کی گورنمنٹ اور دوبے کی گورنمنٹ جو ہیلتھ کنڈیشنز کو اور لوگوں کی صحت کو پرموٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے اس میں فیزیکل ایکٹیویٹی کو بڑا عمل رہل ہے تو یہ سائیکلنگ ٹریک میلوں کا حساب سے جہاں تک خد نظر ہے وہ پہاڑوں تک اگر آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں کم سے کم پندرہ بیس کلومیٹر یہاں سے اس سائیڈ پہ اور یہ سائیڈ سے تو میں آیا ہوں تو یہاں سے تقریباً پندرہ کلومیٹر ہو چکے ہیں یہ سائیکلنگ ٹریک مین جو روڈ ہے ہائیوے ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آف کورس ان کے رکنے کے لیے سائیکلس کے رکنے کے لیے یہ اور ریسٹ کرنے کے لیے مسجدیں کیفیٹیریا کار پارکنگ اور ڈیفرنٹ قسم کی فیسیلٹیز آویلیبل ہیں موسیقی موسیقی لیا جی دوستو ہمت کی اور بستر کا اور ائر کنڈیشنر کا ساتھ چھوڑا سنڈے کو دن سو کے گزارنے کی بجائے ہمت کی باہر نکلنے کی تو میں پہنچ چکا ہوں وادیہ شاکہ شوکہ بھی بول سکتے ہیں اور وادیہ شاکہ بھی بولتے ہیں کچھ لوگ یہ ہمارے پفتون بھائی ماشاءاللہ بر بی کیو کر چکے ہیں اور یہ کچھ برتند ہو رہے ہیں تو یو اے ای میں یا دبائی میں یا شارجہ میں تقریباً بیس سال رہنے کے بعد فریش وارٹر کی ندی یہ جو اوپر پہاڑوں سے آ رہی ہے فریش وارٹر کی ندی اور ایسے جا رہی ہے اتنی فلونگ تو نہیں ہے اتنی بہت تیزی سے تو بپر کے تو نہیں چل رہی لیکن جب بارش ہوتی ہے اوپر پہاڑوں میں تو پھر پانی زیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے پر سٹل پانی چل رہا ہے جہاں انچائی سے تھوڑا نیچے گرے گا تو شاید نظر بھی آئے گا لوگ بچوں کے بچوں کے ساتھ تصویریں غیرہ بنہارے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیک ہوم اس طرح کی ندیوں کے پاس رہتے ہیں تو ان کے لیے تو افکورس یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی لیکن میں بینگ ہیلنگ آؤٹ فرام گجرات پنجاب ہمارے پاس اگر اس طرح کا نظرہ دیکھنا ہو تو نارنلی ہمیں ازاد کشمیر ہمارے قریب ہی ہے بھنبر بھنبر سے آگے جب شروع ہوتی ہیں پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی تو وہاں اس قسم کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ وہاں بھی بارشوں میں زیادہ پانی ہوتا ہے اور بارشوں کے بعد پانی تھوڑا کم ہو جاتا ہے سو تو بیسیکلی یہ ایریہ راسل ہیما گورنمنٹ کے انڈر آرہا ہے ایسیو کن سی پبلک سروس دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف راسل ہیما یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں اس پارک میں کرنا منہ ہیں بچوں کو اپنا نہیں کر سکتے فٹبال کھیلنا منہ ہے بچے پھر بھی کھیلیں گے اور یہ وہ سینکڑوں کے حساب سے سڑھی ہیں جن کو چڑھ کے میں اوپر سے آپ کو ڈیم کا ویو دکھا سکتا ہوں چلیں جی بسملا کرتے ہیں فٹنس اتنی زیادہ تو نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اوپر سے ایک ویو دکھایا جائے ماشاءاللہ اللہ اکبر اب یہ اور بھی ہیں میں تو یہ سیڑھییں چڑھ کے آیا ہوں اس راستے سے آپ ایک روڈ ہے سلوپ والی اس سے بھی آ سکتے تھے سانس بھال کرنے دے پھر کرتے ہیں بات یہ چھوٹا سا پارک اور پھر ڈیم کو دکھاتے ہیں اس کو بات ایک اور دریاء کا سامنے تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریاء کے پار اترا تو میں نے دیکھا ڈیم کے اوپر ویوئنگ ڈیک تک جانے کے لیے اس سلوپ کو بھی چڑھنا پڑے گا یہ چڑھ کے پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے ورنہ میری چپل یہ سلوپ اور میرا بزن اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اس ہائٹ تک پہنچوں اور پھر آپ کو ڈیم کا نظارہ کروا ہوں کوئی بہت بڑا ڈیم نہیں ہے یہ ڈیم ہے اور جب پانی اتنا بھر جاتا ہے کہ اس دیوار تک آجے پھر اس دیوار سے اوور فلو ہو کے اس وادی تک جاتا ہے جس کو پھر وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں دیوار موسیقی فطرت کی نیچر کی گود میں گزارے ہوئے ایک خوبصورت دن کا احتتام کرتے ہوئے وادیہ شوکہ وادیہ شوکہ کی خوبصورت ندی نالوں میں پہاڑیوں میں گزارتے ہوئے ایک خوبصورت دن کا احتتام کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ چودویں کا چاند بھی سامنے آگیا پہاڑوں کے اوپر اس چودویں چاند کے ساتھ انشاءاللہ اس مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی جائے گی اور پھر واپسی کا سفر دبائی کی طرف واپسی کا سفر کیا جائے گا سٹارٹ